ابھی یو اے ای میں ایک بہت بڑا ہندو مندر بنا پردھان منتری موڈی جی کی محنت سے تو اس چیز سے آپ خوش ہیں یا نہیں نہیں یہ تو یو اے ای کا بادشاہ جدن میں بن جاؤں گا کوئی جواب دے پاؤں گا میں تو یو اے ای کا بادشاہ نہیں ہوں وہ تو صرف پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس سے خوش ہیں یا پریشان ہیں نہیں میں اس لیے خوش ہوں کہ وہاں پر یو اے ای ہمارا ایک سٹرٹیجک پارٹنر ہے یو اے ای میں ہمارے لاکھوں بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں فورن ایکسچینج بھی جاتے ہیں تو وہ بادشاہ نے فیصلہ کیا موڈی جی نے ان کو ریکویس کی تھی کہ انہوں نے پھر ان کو اجازت دی تو اب دونوں کنٹریز کے ریلیشنشپ اچھے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم کو بہت بڑا فورن ایکسچینج وہاں سے آتا ہے ہمارا بہت بہت ٹریٹ پارٹنر ہے وہ اور ان کا انویسمنٹ ہے انڈیا میں کیونکہ آج کل تو زیادہ تر لوگ ہم نے دیکھا جاوید اختر صاحبی جی سی آرام کے نعرے لگوا رہے تھے اچھا وہ کب سے مذہب میں بلیف کرنا شروع کر دی وہ تو ایتھسٹ ہے نا وہ تو نون فیکٹ ہے وہ تو بولتے ہیں کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان میں جمہوریہ اور ڈیموکرسی بچی ہوئی ہے تو وہ ہندووں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ جمہوریہ اگر بچی بھی ہے اور بچی رہے گی کسی بھی حالت میں سمیدھان جو بابا صاحب امیٹ کر نے بنایا یہ کہ سمیدھان گائیڈ کرتا ہے کوئی کمیونیٹی اپنی جگہ پر ہے مگر سب کو ملک کو گائیڈ کرنے کا رہا تو سمیدھان ہے تو سمیدھان ہمارا ریلیجیس نیوٹرل ہے اور جب تک وہ سمیدھان رہے گا تو جمہوریہ بھی شاید تھوڑا کمزور پڑی ضرور ہے بھر جمہوریہ تو رہے گی آپ کے ایک کمزور پڑی ہے لیکن بہت سارے مولانا مولوی علیمہ ابھی بریلوی علیمہ ہیں مولانا شاب ادنی رزوی انہوں نے کہا جو سیکولر کہنے والے مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں موڈی کو ووٹ دو تو مولانا کو چاہیے کہ موڈی جی سے ٹکٹ لے کر ایم پی کا الیکشن جیت جائیں بتائیے یو پی سے ٹکٹ لے لیجئے یہ زمانہ بچا پائیں تو ہم تو اب بلا لیجئے دوبارہ تو اب مولانا ہے بول دیے ہیں بچارے خجور کھا لیے ہوں گے تو بول دیے تو بولنا ہے پڑتا ہے لیکن آپ دیکھنے لے کہ آج کل زمانہ بدل رہا ہے پہلے لوگ مسلمانوں کی ان کے ووٹ کی بات کرتے تھے اب صرف ہندووں کی ووٹ کی بات کرتے ہیں رام مندر کی بات کرتے ہیں میں نے جب دوہزار چودہ میں نرندر موڈی بھارت کے وزیر آزم بنے میں نے اپنی سپیش میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک چیز کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس مت کو توڑ دیا مسلم اوٹ بینک کے مسلم اوٹ بینک کا ایک مت ہے یہ ایک افسانہ ہے جو کبھی حقیقت سے تعلق رہا نہیں اس کا اس دیش میں ہمیشہ سے ہی مجورٹی اوٹ بینک رہا مگر مسلمانوں کو ایک دل فریب اور بہت سی خوبصورت باتیں آپ کا اوٹ بینک کہہ رہے بھائی تمہارا اوٹ بینک ہی نہیں ہے کبھی اگر آپ کا اوٹ بینک ہوتا تو پھر کتنے ایم پی جیت پائے پاپولیشن کے لحاظ سے اور نرندر موڈی نے تو اب مسلمانوں کو پولیٹیکلی مارجنلائز کر دیا وہ بات بھی نہیں کرتے مسلمان اوٹ کی بارے میں کسی کو ٹکٹ بھی نہیں دیتے ان کے پاس ایک مسلم ایم پی بھی نہیں ہے ایک مسلم منسٹر بھی نہیں ہے تو یہ سچا ہی ہے کہ اب ان کو ضرورت بھی نہیں ہے بی جی پی کو بلکل مارجنلائز کر کے رکھ دیا پولیٹیکلی سوشلی مسلم مانورٹی کو اس دیش میں لیکن تیجسری یادہو بات کر رہے ہیں آج کل وہ کہہ رہے ہیں مائی کے ساتھ باپ بھی نہیں 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 ان کا تریخہ یہ ہے کہ یادہو ہی مکہ منتری بنے گا اور مسلمان چیلا بن کے رہے گا وہ صرف وائی میں بلیف کرتے ایم کو صرف استعمال کرتے ستہ میں آنے کے لیے اس کے بعد ایم تو دور رہتا گئے وہاں پر ہمارے ایم ایل ایس کو آر جی ڈی نے خرید لیا پانچ نہیں پانچ ہمارے ایم ایل ایس جیتے تھے ہم لوگ چار سال محنت کیے اور پانچ ایم ایل ایس ہیمانچل جو بھارت کا سب سے بیک ورڈ ایریا ہے وہاں سے ہمارے ایم ایل ایس جیت کر آئے تو لالو جی کی کوشش شروع دن سے یہ تھی میں آج کہہ رہا ہوں وہ جیل میں تھے وہ مجھے فون کرتے تھے میں فون نہیں اٹھا تھا تھا ان کا